آپ کے ساتھ حاضر ہوں میں کنچن لگاتار جس طریقے سے لوگ ڈاؤن کی عبدی کو بڑھائے گیا ہے کل اس عبدی کو ختم کیا جا رہا ہے آٹھ جون یہ دن ہے جب لوگ ڈاؤن کی عبدی ختم ہو رہی ہے لوگ ڈاؤن فور کی عبدی آٹھ جون کو سماپت ہونے والی ہے اور اس کے بعد بیہار میں انلوک کی ستیتی ہو سکتی ہے سوطروں کے حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ سی ایم نتیش کمار نے سبھی ڈی ایم سے فیڈبیک لیا ہے اور اسی کے آدھار پر یہ رنڈیتی بنائی گئی ہے بیہار میں آٹھ جون کے بعد لوگ ڈاؤن کے عبدی بڑھانا صحیح نہیں ہے حالانکہ سبھی ڈی ایم کو سکتی بڑھتنے کا یہاں پر ندیش دیا جائے گا زرادکاری سنکرمڑ کی اس ستیتی کو دیکھتے ہوئے اپنے علاقے میں سکتی بڑھتنے کے ساتھ دھارہ 144 کے ساتھ لوگ ڈاؤن جیسے نیم لاغو کر سکیں گے تو بڑھے گا لوگ ڈاؤن یا انلوک ہوگا بیہار لوگ ڈاؤن پر سرکار کی بیٹھک اور اس بیٹھک کے بعد ہی فیصلہ لیا جو آئے گا بیہار میں لگاتار کرونا کے ماملے جو ہیں وہ گھٹے ہیں لوگ ڈاؤن سے کم ہو رہا ہے کرونا تو کرونا کے ماملے لگاتار جو اس طریقے سے گھٹ رہے ہیں اسے لے کر یہ یہاں پر خیاس لگایا جو رہا ہے کہ اب بیہار میں انلوک کی پرکریہ شروع ہوگی اس پوری خبر پر زیادہ چرچہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے ورش جسم فضا تھا ششانک دو بے جڑ گئے ہیں ششانک جو اس طریقے سے لوگ ڈاؤن کے بعد کرونا کے آنکڑوں میں کمی آئی ہے جو اس طریقے سے آنکڑے کم ہوئے ہیں اسے لے کر اب آج بیٹھک ہونی ہے اور بیٹھک کے بعد بیہار میں انلوک ہوگا یا نہیں ہوگا اس پر زرچہ ہونی ہے دیکھیں بیہار میں چار چوٹی ران لوگ ڈاؤن بھایا گیا تھا کل اس کی میاد سکم پیر نہیں آٹھ جن تک بیہار میں لوگ ڈاؤن ہے حالانکہ اس میں کچھ دیل دے گئی تھی پومیرشیل ایکٹیوٹی کے لیے لیکن آٹھ جن تک کل تک نہیں کل تک لوگ ڈاؤن ہے اب سوال ہے کہ لوگ ڈاؤن بھایا جائے گا ہے بیہار انلوک کی سکتی میں آئی گا دیکھیں بیہار میں جو ایکٹیو کیسے کی سنکھیا ہے وہ کافی گھر گیر گئی ہے اس کے علاوہ سنکرمن کی درد ہے جو اس سے کون دیشے ہوتا ہے سنکرمن کی درد ہے وہ گھٹر لکھا 0.87% کاریب آگئی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ سرکار کیا اس کو مانتی ہے اب تو کچھ ہی جو نیشنل جو انتراراشتی ڈیٹا ہے اس کے مانا کھر کہا جائے اس کے انسان اگر پاچ پرسط تک کم سنکرمن کی در بستی ہے تو مانا جاتا ہے کہ ماملہ لینٹر کیا ہے بیہار میں یہ سنکرمن کی درد ایک پرسط تے بھی کم ہو گئی تو ایسے میں مانا جاتا ہے کہ ماملہ لینٹر میں آیا ہے اور کچھ لاتوں بھی ماملہ لینٹر پرسط پر ہے لیکن اتیا سرکار سرک لینا چاہے گی کیونکہ پچھلی بار کا جنب ہو ہے تو کرونا جیسے لوٹا تھا نیشنطہ کے بعد کرونا لوٹا تھا تو سپر ہی نہ کہیں ان دونوں چیز کے دیش میں صدقار کے اندر ایک دون ضرور ہوگا مطبنتی نے تمام جیلا پردادکاریوں کے ساتھ سوے بات کی ہے اور انہوں نے ہر جیلے کا حال جانا ہے کیا کیا جیلے کی چیزتی کیا ہے گرامی علاقوں میں کیا ستی ہے سہری علاقوں میں کیا ستی ہے اور ویکشنیشن کتنا کیا جا رہا ہے سنکرمن کسی علاقوں میں کہاں کتنا ملنا ہے انتوال کی جو کو انہیں آقلن کیا ہے آج ٹرائسیس منیجمنٹ جو ٹرائسیس منیجمنٹ بروپ ہوتا ہے ہوئی ڈیسائٹ کرتا ہے کہ اس طرح کی چیزوں میں بیہار کو کچھ سے آگے لاؤکڈون رکھا جائے جو ہمارے صورتے بتا رہے ہیں جو سرکار کے چیزے ملتا بھی ہے وہ ایک دم سے لاؤکڈون ہٹانے کے موٹمنٹ نہیں ہے سرکار کہیں نہ کہیں دو تین تیجے کر سکتی ہیں ایک پہلی تیجے کر سکتی ہے کہ راج اسطر سے جو آدیش نرگت ہوئے ہیں اس کو ویڈراؤ کرنے کچھ سختے اس میں لاؤکڈون رہے گی اور اس کے بعد تمام ڈی ایم کو ارکار دے دیا جائے کہ اپنے جلوں کی ستتیوں کو دیتے ہوئے لاؤکڈون رکھا جائے یا اس کو ویڈراؤ کیا جائے دوسرے جلہ پدارکاریوں کو جو لاؤکڈون ہے یا لاؤکڈون رہے گا اس میں ریایتوں کے لیے بھی جلہ وار یعنی جلے کچھ ستتی اس طرح دی رسکتی ہیں تو تیسری بار سامنے آ رہی ہوئے ہے کہ یہاں لاؤکڈون بہت کی طرف جائے گی یعنی کم سے کم پندہ جون تک یہاں رہے لاؤکڈون رہے گا لیکن اس میں تمام کچھ ملنے کی سمبھاؤنا ہے یعنی تو ابھی تک سبح چھ ویڈر سے لے کر دو دکانے کھلی رہتی ہیں دکانے الٹر لیٹے میں کھل لہی ہیں کچھ چیزوں کی دکانے ایک دن کھل لہی ہیں تو ان چیزوں میں کچھ ڈھیل کی سمبھاؤنا ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ دکانے سامنے کچھ چھ ویڈر تک کھلی جا سکتی ہیں سرطوں میں کچھ چیزوں کی سرطوں میں ڈھیل دی جا سکتی ہیں حالانکہ 644 لاغو ہے پورے پیار میں کوئی اور لاغو ڈھوٹے گا تو یہ منصہ کہیں نے کہیں بکائی جا رہی ہے کہ دو کنڈیشنز ہو سکتی ہیں یا لاؤکڈون ان کے لیے دی ام کو اشکار دیتے کے جائیں یا لاؤکڈون کریں یا کچھ ڈیشٹکسنز لگائیں اور دوسرا کہ پورے پیار میں لاؤکڈون پندہ جون تک لاغو رہے گا لیکن تمام چیزوں میں چھوٹ دی جائے گی کچھ کومیرسیل ایکٹریٹی کی سائی میں بڑھائی جائے گی اور اس کے لیے پبلک ٹرانکورٹیشن کو بھی کچھ اور سرطوں کے ساتھ ریلیز کیا جا سکتا ہے تو یہ تمام چیزیں ہیں جہاں پر لاؤکڈون بلکل ششانک کرائیسس مینجمنٹ گروپ کی ابھی بیٹھک ہونی ہے اور اسے بیٹھک کے بعد ہی سرکار لاؤکڈون یا انلاؤک پر ابھی فیصلہ لے گی فیصلہ لینے کے بعد یہاں پر یہ تیہ کیا جائے گا کہ ابھی اور یہاں پر لاؤکڈون رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے لیکن سب سے بڑی بات اور اہم سوال یہاں پر ششانک یہ ہے کہ جس طریقے سے لاؤکڈون لگائے گا اور اس کے بعد یہ آنکڑے کم ہوئے ہیں ایسے میں لاؤکڈون کو کچھ اور دن رکھنا چاہیے کیونکہ اگر جلد بازی میں لاؤکڈون کو کھول دیا گیا اور ایک بار پھر سے کورونا کے معاملے بڑھنے لگے تو یہ راجوے کے لیے ایک اچھی خبر نہیں ہوگی ششانک دیکھیں بلکل نتیس کمار بھی یہ سوچ رہا ہے نتیس کمار کہیں گے کہیں پندہ جون تک اس کو لے جانے سوچ رہا ہے لیکن پندہ جون تک جو آٹھ تک لاؤکڈون تک لاؤکڈون اور بیہار میں بڑھنے کی سمبھاؤنا ہے علاقہ اس میں تمام کنسیشنز ہوں گے بہت ساری چھوٹ ہوگی دوسرا یہ بھی سمبھو ہے لاؤکڈون لگے لیکن جلہ پر ادھکاری ان کو یہ آدھکار دے دیا جائے کہ ان کو ادھکار دے دیا جائے کہ وہ اپنے جلوں میں ریایتیں دے سکتے ہیں سیویارٹی کیا در پہنی سنکمار کدھر کو دیکھتے ہوئے کن علاقوں میں کیسز مل لہے ہیں کیلنا کوئی نہیں ملے ہیں لیکن تمام ایسے جلے آگئے ہیں جہاں کیسز بہت کم آگئے ہیں ایسے یہ کی جارہی ہے کہ کچھ دن اور رسٹکشن برک لیا جائے کیسز جب کم بھی آرہے ہیں اور جو ایکٹیو پیسنس ہیں وہ بھی دیرے دیرے کم ہو جائے اور کہیں نہ کہ سنکمار کی رفتار کچھ گھاڑ تک گھٹ جائے اور دوسری کوشش سے سرکار کی انہوں نے ٹھیکہ ایکسپرس چلایا ہے دونوں ایلیا کے لیے بھی اور روز ایلیا کے لیے بھی یہ کوشش ہے کہ جیدہ جیدہ پرٹی پھائٹ کی پلس کے لوگ انہوں نے ایک بڑی دنسنکھیا ہے یہ کہا جائے گیہار میں بھی ایک کروڑ آٹھ لاکھ ٹھیکے لگے ہیں ماتر اور جو اٹھارہ سال کے پلس کے وہ بہت کم لگے ہیں ایسے میں یہ کوشش ہے کہ جن لوگوں کو دوسری دوس نہیں ملی ہے جن لوگوں نے نہیں لیا ہے دونوں لوگوں کو دوسری دوس دے دی جائے اور ایک ستاک لاگ ڈان اور دوحانے پر سنکھا بھی گٹے گی یہ بھی سنکھا بھی گٹے گی یہ بھی سنکھا بھوپنے میں سہائتہ ہوتی ہے اور اس کے بعد دیرے دیرے رسٹیٹسنس کو ویڈڑا کیا جائے ان لوگ کے صورت پر تو دیکھئے صورت حالت یہی بن رہی ہے کہ ایک ستاک لاگ ڈان اور دوحانے پر سنکھا بھی گٹے گی اس پورے واملے پر زلادکاریوں کا کیا کچھ کہنا ہے یہاں پر ششان کیونکہ تمام زلادکاریوں کو آپ نے جیسے بتایا کہ تمام زلادکاریوں کو یہ آدھکار دیا جائے گا کہ اگر ان لوگ ہوتا ہے تو وہ اپنے اپنے یہاں پر تمام جگہوں کا اچھے سے خیال رکھیں گے یہاں پر تمام جو آدیش دیے جائیں گے سختی بڑھتی جائے گی زلادکاریوں کا اس پورے معاملے کو لے کر کیا کچھ کہنا ہے دیکھیں کبھی کبھی چیزوں کو بھی کیا جاتا ہے اور جب کرونا کے کیسے گھٹ رہے ہیں ایسے میں سرکار یہ کوشش ہوگی کہ لوگوں کو کم سے کم پریسانی ہو اور سنکرمہ بھی نہ پہلے تو اگر راز اس کو کھا لیتے ہیں لاؤڈوم ایک سبسہ کا بڑھایا جاتا ہے تو پھر لاؤڈوم رہے گا لیکن جیسے ڈی ایم کو تمام وجہ دیا سکتے ہیں جیسے باجار اور سرجم انڈیاں کمی لگ رہی ہیں ان میں وہ کس سمیہ تک کھولے بھیڑے نیانترن کے لیے کیا کریں کمکن چیزوں کے دکانے کب ہوا کیسے پھولیں یہ تمام ایسی چیزیں ہیں پبلک رانسپورٹیشن کے لیے کیا کچھ علاقوں میں وہ اللاؤڈ کر سکتے ہیں جہاں جروری ہو جہاں نہیں جیسے باہر روک سکتے ہیں یہ تمام جیتری ایم کو ادھیدار دیے جاتے ہیں لیکن سرکار پلے نیانترن رکھ کے تمام چیزوں پر جی ایم کو ایم کو ایک ٹرائٹیریہ کچھ ہوتا ہے اور اس ٹرائٹیریہ کے اندر اگر چیزیں ہیں تو بھی ٹی ایم کو ریلیکس دیتے ہیں تو تمام چیزیں ڈیٹا بیس ہیں اور ڈیٹا پلال آج تک آتا ہے تو کہیں نہ کہیں کوشش یہ ہے کہ جن علاقوں میں سنکتہ کم ہے یا جن علاقوں میں لوگوں کے آواز ایک کم ہے جن علاقوں میں ان چیزوں کو کہیں نہ کہیں دیکھا جائے تو جی ایم میں بیٹر دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا سوال آپ سے اور لوگ ڈاؤن پر سرکار کی آج بیٹھک ہے اور اس بیٹھک کے بعد فیصلہ لیا جائے گا کہ کس طریقے سے آگے ان لوگ کیا جائے لوگوں کو کئی ریائیتی بھی یہاں پڑ دی جائیں گی ایسے میں لوگوں کو ابھی اور زیادہ اویر ہونے کی ششانک ضرورت ہے بھلے ہی ان لوک ہو جائے بھلے ہی لوگوں کو ریائیتیں مل جائیں بھلے ہی ایک بار پھر سے عام زندگی جوینے کیلئے لوگ یہاں پر تیار ہو جائیں لیکن ایسے میں لوگوں کو اویر رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی جب ابھی چرچہ ہوئی تب ہی ہم نے بلیک فنگس کو لے کر چرچہ کی کی لگاتار بلیک فنگس کے معاملے بڑھ رہے ہیں ایسے میں بلیک فنگس کورونا انہے بیماریاں اس سے لوگوں کو بچنے کے لئے ابھی اور زیادہ اویر ہونے کی ضرورت ہے ششانک دیکھیں بلکل کورونا اس بار کورونا کوویڈ کا کال ہے پچھنی بار سے سبق کرتا کیونکہ پچھنی بار کے لوگ کم سے بے پرواہ ہو گئے تھے نکشنٹ ہو گئے تھے اور بھی شرف لوگ نہیں ہوئے تھے بلکہ سرکاریں لوگ رہیتیں اور تب کوئی اندیشہ تھا کہ دوسری لہر آئے گی تمام ایسے ایسی آدھیان بتاتے ہیں کہ آپ جب تک وائرس پوری ایسے 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 ختم ہو جائے اور اس طرح ایسے 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 واپس آتے ہیں ایسے 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 تو لگوں کو اور بڑی سنکھہ میں لوگوں نے ایسے جاند رہا تو ایسے سبق لے کر تیسری لہر کے لیے یا اس ویو کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ سمجھے تک وائرس کا پرموہ ایک کم سے کم کیا جائے اس کے لیے تمام سواب لانیاں لمبے سکتے جو نہیں ہے اور تیسے ایسے بیٹن میں سکنڈ لہر کے پر تیسی لہر آگئی 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 تو اتنے بکشید جہاں لوگ آگئی 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 جہاں کم ہے جہاں پاپولیشن دنسٹی بھارت کے پیشتہ کافی کم ہے یعنی پرشوار کلومیٹر میں بھارت میں جتنے لوگ رہتے ہیں تو بہت کم لوگ ویسٹر کنٹریز میں رہتے ہیں ایسے میں اگر تیسرا پرکوف آ سکتا ہے بھارت میں آنے آ بھی سکتا ہے بھارت بہت تیزی سے پھیلتا ہے اس لئے لوگوں کو سترک رہنے جیلو ہوتا ہے سرکاروں کو سترک رہنے جیلو ہوتا ہے ٹیسٹنگ اور ٹریکنگ اور ٹیٹمنٹ جو تینوں تیجے ان پر ابھی بھی فوکس کرنا ہے لوگوں کو اپنے سرچ رکھنے لئے تمام سوائیات کیے جانے کیے کوویڈ کا جو اپروپیٹ بیہیور ہے کوویڈ پروٹوکال ہے اور کہیں نہ سرکاروں کو اس کے لئے بھیان چلاتے لینا سی اور کچھ اگر جلوری ہو تو کانوری اس کے لئے بات کی جانے کی کہیں نہ کہیں لوگ اگر لوگ پروہی کرتے ہیں تو پورا دیس سمان سکھ ہوگتا ہے چلی شوشانگ بہت بہت شکریہ اس پوری خبر پر ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے تمام چرچہ میں ہمارا ساتھ دین کے لئے بہت 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 شکریہ تو انلوک کے بہار واسیوں کو آویر رہنے کی ضرورت ہے نہ صرف بہار بلکہ تمام راج میں انلوک کی پرکیہ شروع ہوتی ہے تو ایسے میں بہت ضروری ہوگا کہ آپ آویر رہے کیونکہ کرونا ختم نہیں ہوا ہے اور آپ خبر رہتاز سے ہے آپ کو بتا دے کہ رہتاز میں سواست ویبھاگ کے اندر یہاں پر فرضی طریقے سے نوکری دینے کا بھرم پھلایا جو آ رہا ہے آپ کو بتا دے بڑی خبر ہے رہتاز سے اس 162 ابھیارتیوں کی بہالی کی لیے یہاں پر ویکنسی نکال دی گئی ہے جس میں چکتسہ پدادکاری سے لے کر نرس اور انہ پدو پر بہالی کے لیے دناغ سات جون سے بارہ جون کے بیچ اور لگ لگ تتھیوں کو ابھیارتیوں کو بلائے گیا ہے سواست ویبھاگ نجاج کرانند آنند میں پریس ریلیز جاری کیا اور کسی بھی طرح کے مادیم سے بہالی کی پرکریا نہیں ہونے کی بات کہی ہے اور وائرل ہو رہے لیٹر کو فرضی کرا دیا ہے اس سمبند میں سیویل سرجن ڈاکٹر سدھیر کمار نے بتایا کہ شرارتی تتو کی اگر توت ہے آبدہ کال میں اس طرح کبھرم فیلانے کا کام کی آجوا رہا ہے پسید کر لیا گیا ہے اور اس کا ہم کوئی شرارتی تتو کے دوارہ ایسا کیا گیا ہے اپنا موٹی اس نے کام کیا ہے اور اب خبر بکسر سے ہے آپ کو بتا دیں کہ بکسر میں جس طریقے سے یہاں پر سڑکوں کے بدحالی کی وجہ سے لوگ کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ واقعی حیران کرتا ہے ایک طرح لوگوں کو یہاں پر تمام سو ویدھائی دینے کی بات کی جا رہی اور ایسے میں یہ تصویر اپنے آپ میں حیران لوگ یہاں بہت پریشان ہیں لوگوں دولے کو کاندھے پر لے جانا پڑ رہا ہے لوگ یہاں سے نکل نہیں پا رہے ہیں روزانہ لوگوں کو کسی نے کسی حادثے کا یہاں پر شکار ہونا پڑتا ہے تو گنگا اپنا رودر روپ پیشلے سال ہی دکھا چکی ہے جس طریقے سے لوگوں کو یہاں پر پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا وہ واقعی حیرانگی کی بات ہے ایک بار پہلے اپنا رودر روپ دھارن کر چکی ہے دو مہینے پہلے ہی رودر دکھا گنگا کا جلستر دو مہینے پہلے ہی بڑھ گیا ہے جب گنگا کا جلستر جلائی سے اگست مہینے میں بڑھ تا ہے لیکن ابھی سے جلستر بڑھ نے لگا ہے جسے لے گرامیڑوں میں کافی دہشت ہے سیوہ سے جڑا ہوں اور ابھی مہیند سنگھ گل فیر ترست کے دوارہ جن مانس کو کوویڈ کیر کے لیے نہ جاگر کرنے کے لیے بلکہ جن مانس کو سمجھانے کے ساتھ سینیٹائیزر ماسک جو آئی کنٹریکٹ سے جانچ کی جا رہی ہے پلس ان کو پلس ریٹ کی جانچ کی جانچ کی جان رہی اور دواؤں کار ماسک کا بترن کیا جا رہا ہے اس میں آبھاری ہوں ڈاکٹر کمار بیشواز کا انہوں نے ایک دشا دیا اور ہم نے اپنے اسطھانی اسطر پہ جو ہمارے سنسادھانے ہوں کو اکٹھا کر کے اپنے کچھ مطروں سہجوگیوں سے سہائیتہ لے کر اس کو تھوڑا سا ورہت روپ دے کے جن مانس تک پہنچانے کا ایک پریاز شروع کیا ہے پہلا گاؤں ہے آج سلاحباد میں یہاں کا ستھانی نباسی ہوں تو اس لیے میں نے شروعات یہاں سے کیا تو بیہار کو وشیش درجہ دلانے کے لیے راجت کی طرف سے لگاتار ویرود پردرشن کیا جا رہا ہے آپ کو بتا دے کہ بیہار میں سیاسی جنگ لگاتار یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے بیہار کو وشیش درجہ مانگنے کی مانگ پر راجت ودائق راکش کمار روشن نے سرکار پر یہاں قرارہ حملہ بھی بولا ساتھی تنچ کستے وے کہا جب نیتی آئیو کی ریپورٹ آئی ہے اس کے بعد مانگ کی جا رہی ہے بیہار کو وشیش راجت درجہ میں لے لیکن اس سے پہلے سرکار کسی گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی جبکہ لمبے سمی سے بی جو پی جی ساتھ میں سرکار چل رہی ہے اور مانگ پہلے سے بیشیش راج کے درجہ کے بارے میں ہمیشہ مانگ اٹھایا تھے ہم لوگوں نے بھی سمرتھن کیا تھا اور پورے بیہار بیدھان سبھا سے ایک سور میں پاریت پرستا تھا کہ بیہار کو بیشیش درجہ دیا جائے لیکن ابھی جس کے ساتھ وہ سرکار چلا مانگ وقت ہیں کونال جنہوں نے اس پر اپنی پرتکریہ دیتے وے شراف پر سے سرکاری نیانترن ہٹانے سے نقلی شراب ادیو کے بڑھوتری کی بات کہی ہے اور پونٹی چڑھا کے سراب بیچنے یا سراب کو نیانترن کرنے کے موڈل کو راج میں بھی ستھاپت کرنے کی یوز نا ہے اس سے سیدھے طور پر کمیشن کھوری میں بڑھاوہ ہوگا جو ڈسٹیبیوٹرز ہیں وہ سپلائرز پر زیادہ کمیشن کا دباب بنائیں اور اور اسی کی ادھار پر سپلائی کا سیلیکشن کریں جس سے پہلے جو ڈیمانڈ پر سپلائی کا موڈل ہوتا تھا اس پوری خبر پر زیادہ جانکاری کے ساتھ ہمارے سموڈ ساتھ سیدھے جوڑ گیا اب آپ سے میرا سوال جس سریکی سے لگاتار آروپ پرتیاروپ کی راجنیتی چلتی ہے ایسے میں پردیش بیجی پی کوئی بھی موقع نہیں چھوڑتی راجی سرکار کو گھرنے کا اب راجی سرکار کو شراب ویوسائی کو لے گھرنی کی پوری تیاری کر چکی ہے بلکل دیکھیں اب کی کی بیٹھک ہوئی تھی کنچون یہ کی بیٹھک دو لیکھا جو کا ہوتا تھا وہ دیکھتا تھا اب اس کے ہاتھوں بینا جا کر اب سیدھا ہے جو نیم آگئے ہیں جو باتیں کہ جاری ہے کہ نیزی کمپنی ہے اس کا دیکھ رکھ کریں گے اب اسی کو لے دیکھیں کہ جھارکن کی راجنیتی ہے بلکل گرم ہو چھلی ہے بھاشپا کے پروکتہ ہے کنال سڑنگی سرکار اب کس طریقے سے کام کر رہی ہے اب دیکھیں کہ سراب بکری جو پہلے جھارکن اسٹیٹ وی بریج کورپریشن کا کرتا تھا اب یہ نیجی ہاتھوں میں جانے سرکار کا راج سفہ ہے اس میں کمی آئے گی اور دوسری بات آپ دیکھیں کہ اگر نیجی ہاتھوں میں چلا جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں جو سراب کی بکری دیکھنے کو ملے گی جو بلیک مارکیٹنگ ہوگی وہ دیکھنے کو ملے گی ساتھی ساتھ جو خراب سراب ہوتے ہیں اس کی بکری بڑھنے کی بات کہی جاری ہے تو یہ تمام چیزیں ہیں دینے کے لیے اس طریقے کے کام کر رہے ہیں یہ بلکل سرا سر گلت ہے دیکھیں اور جو جھارکن شٹیٹ بیویلیج کورپریشن کا جو گٹھان ہوا تھا 2010 2010 میں گٹھان ہوا تھا اب دیکھیں کہ نیجی ہاتھوں میں سب ساری چیزوں کو دیا جا رہا ہے اور میں آپ کو پہلے سے کر لی گئی تھی پچھلے سالوں کے بات کر لی تو پچھلے سال ہی قوائے چل رہی تھی اور وید بیویبھاگ کو یہ بات کہی گئی تھی اور وید بیویبھاگ اس سوال بھی کھڑے کی ہے انہوں نے پونٹی چڑڈا کا اگزامپل لیا ہے کہ کس طریقے سے پونٹی چڑڈا کام کرتے تھے اور راجی سرکار بھی اسی دیسہ میں جا رہی ہے تو یہ بلکل سرا سر گلت ہے انہوں نے کہا جائے تو ان کا صاف طور پر یہ کہنا ہے پی جو بی پروکتہ کونال نے اس پر اپنی پرتکریا دیتے وے کہا ہے کہ شراب پر سرکاری نینترہ نگر ہٹ جاتا ہے تو نقلی شراب ادیو کے بڑھوتری کی انہوں نے بات کہی ہے ترک ہے اور ویپکش کے اپنے ترک سب ہی اپنے ترک پر کام کرتے ہیں چونکہ اب کیابنیٹ میں لے لیا گیا ہے لیکن دیکھیں ویپکش جس طریقے آروپ لگا رہا ہے کہ نیجی ہاتھوں میں کیوں دے دیا گیا ان کو پہلے دیکھیں کہ کرونا کال میں کس طریقے سواسپ جو کرمچاری کام کرتے تھے وہ اس پر کام نہیں کریں گے نیجی ہاتھوں میں چلے جانے سے تو کافی نقصان ہوگا تو اپنے طریقے سے ترک ہے اور اپنے طریقے سے باتے رکھ رہے ہیں اور دیکھیں اگر ہم جو کرمچاری جو کام کرتے ہیں ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتا تھا کہ سراب بکی یا نہ بکی ان کا ایک ویتن فکس ہوتا تھا وہ اس طریقے سے کام کرتے تھے سرکار اپنے طریقے سے کام کرتی ہے چلی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ اس پوری چرچہ میں جڑنے کے لئے تو شراب ویوسائی کو لے کر یہاں پر جی ایم ایم کا خیراف کیا جا رہا ہے بی جو پی بی جو پی کی طرف سے لگاتار یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہاں پر شراب ویوسائی پر نیان ترنڈ سرکار ہٹا دیتی ہے تو نقلی شراب کا جو دیوغ ہے وہ پوری طریقے سے راجز میں چلنا شروع ہو جائے گا نسی کے ساتھ وی ایپی نیوز میں میرے ساتھ اتنا ہی نمس